ہیلو نمسکار میرا نام ہے ایوڈانش اور آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستوں سے آگئے تھے بابا رازم پہ ہمیشہ ایک الجام لگتا رہا ہے الجام اس چیز کا ہے کہ وہ ہمیشہ من نوز یعنی چھوٹی ٹیموں کے خلاف جو ہے وہ رنز بناتے لیکن کیا یہ بات سچ ہے میرے خیال سے نہیں ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹیٹس بتا دیتا ہوں آنکڑے بتا دیتا ہوں ہوں کی کتنے رنز جو ہے بابا رازم نے سب ہی ٹیموں کے خلاف بنا ہے اب تک انٹرنیشنل کرگٹ میں گیارہ ہزار دو سو ست ستہ تر رنز جو ہے بابا رازم نے بنا ہے اور سب سے زیادہ رنز تینوں فارمیٹ کی میں بات کر رہا اور انٹرنیشنل کی بات کر رہا اور سب سے زیادہ رنز جو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف بنا ہے اٹھارہ سو سات رنج جو ہے اب تک بابا رازم کوٹ چکے ہیں دوسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے آسٹریلیا کے خلاب بابر آزم نے سترہ سو ستر رن بنایا ہے یعنی ون سیون سیون جیرو اس کے بعد ویسٹ انڈیج کی ٹیم ہے ویسٹ انڈیج کے خلاب جو ہے بابر آزم نے ون سکس سیون سکس یعنی سولہ سو چھہتر رن کوٹے ہیں اب تک انٹرنیشنل کرکیٹ میں چوتھے نمبر پہ ہیں ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کے خلاب بابر آزم نے بارہ سو بائیاسی رن بنایا ہے جبکہ پانچوے نمبر پہ ہیں نیزلینڈ کی ٹیم نیزلینڈ کے خلاب بارہ سو چھتیس رن جو ہے بابر آزم اب تک کوٹ چکے ہیں تو اب مجھے ٹاپ فائیو میں بتائیے کی کونسی ٹیم منہوز ہے جائر طور پہ آپ ویسٹ انڈیج کا نام لیں گے جس طریقے سے اس سمیں ویسٹ انڈیج کی ٹیم کمجور ہے لیکن ٹاپ فور میں تو آپ کے انگلینڈ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ اور نیزلینڈ ہے تو کہاں سے یہ کمجور ٹیم ہو گئی چھتے نمبر پہ ہے شوڑلنکا شوڑلنکا کے خلاب جو ہے بابر آزم نے اب تک 1182 رن بنایا ہے اس کے بعد جم مامبے ہے جس کو لے کے ہمیشہ مزاک اڑایا جاتا ہے جم مامبے کے خلاب جو ہے بابر آزم نے اب تک 693 رن بنایا ہے 693 رن بنایا ہے اور اس کے بعد بانگلہ دیش کی ٹیم ہے بانگلہ دیش کے خلاب جو ہے 534 رن جو ہے اب تک بابر نے بنایا ہے جبکہ انڈیا کے خلاب جو ہے دھائی سو رن بابر آزم نے اب تک بنائے ہیں تو اب مجھے بتائیے ہے کہ سب سے زیادہ رن کے کس منوز کے خلاب ہے جم مامبے کے خلاب تو جاہر طور پہ ہے ہی نہیں انگلینڈ کے خلاب ہے ٹار اسو ساتھ اس کے بعد آسٹریلیا ہے اس کے بعد ویسٹ انڈیز پھر ساؤت آفریقہ اور پھر نیو جلنڈ ٹاپ فائب میں چار ٹاپ ٹیموں کے خلاب جو ہے بابر آزم نے سب سے زیادہ انٹرنیشنل رن کوٹے ہیں تو میرے خیال سے یہ میم سینڈ مزاک اس لیے اڑا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ سریز پاکستان نے کھیلی تھی جم مامبے کے خلاب لگاتار تو اس کی وجہ سے ان کا نام جم مامبر جم مامبر سب کوئی کہنا انہیں شروع کر دیا لیکن حقیقت کچھ اور ہے میرے دوست اور اسی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بھی بنایا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شوئے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دھنیواد